میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانو میراج پاک کے سفر پر فرمایا کہ پہلے یہ سواری چلی تو کہاں پہنچی مسجد حرام سے نکلے مسجد اقصہ میں پہنچے مسجد اقصہ یعنی جسے بیت المقدس کہتے ہیں جو پہلا قبلہ ہے قبلہ اول وہاں یہ سواری پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مسجد اقصہ پہنچنے سے پہلے میں نے درمیان میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہی تھی محبت سے کہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھی اب ذرا سوچیں براغ جا رہا ہے اوپر سے آج ہم فلائٹ پر سفر کریں تو اناؤنس میں ٹھوتا ہے کہ اس وقت ہماری فلائٹ تیس ہزار فٹ اوچھ آئی پر ہے چالیس ہزار فٹ اوچھ آئی پر ہے سفر جتنا لمبا ہوتا ہے فلائٹ اتنا زیادہ اوچھ آئی پر جاتی ہے ذرا سوچیں کہ جس کا سفر مسجد اقصہ پھر ساتوں آسمان اس کی سواری کتنی اوچھ آئی پر ہوگی اس پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھی اب بتائیے موسیٰ علیہ السلام کی قبر یہی والی ہے کس نے بتایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر تختی لگی تھی جو ہزاروں فٹ کی اوچھائی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا یہاں کوئی روایت نہیں ملتی کہ جبریل علیہ السلام نے کہا ہو کہ وہ دیکھئے موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے کوئی روایت نہیں ملتا ہے صرف اتنا ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے اور یہ بھی غور کریں نماز پڑھنے والا یوں نماز پڑھتا ہے کہ یوں نماز پڑھتا کا کیسے پڑھتا نظر سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے کہ چاند تاروں کی جگہ پر ہوتی ہے سجدے کی جگہ پر سواری اوپر سے جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام یوں نماز پڑھ رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیچان دیا اور یہ بھی سن لو اے موسیٰ علیہ السلام کب آئے کب گئے فرمایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے تقریباً ساڑھے پانچ سو سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے نبی ہیں تو کیسے پتا تھا کہ یہ موسیٰ ہی ہیں عیسیٰ نہیں ہیں کیسے پتا تھا کہ یہ آدم نہیں ہیں یہ موسائی ہیں کیسے پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نہیں موسائی ہیں پتا چلا کہ بظاہر موسی علیہ السلام بعد میں آئے ہیں لیکن کوئی نبی میرے نبی کی آنکھوں سے چھپا نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہر نبی کو مصطفیٰ جانِ رحمت نے دیکھا ہوا ہے سب کو جامتے بھی ہیں سب کو پہچامتے بھی ہیں اسی کو تو کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا اسی کو تو علمِ غیب کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے موسی علیہ السلام قبر میں نماز پر رہے تھے میں گزر گیا میں پہنچا مسجدِ اقصہ بیت المقدس تو فرماتے جب میں وہاں پہنچا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار چالیس ہزار کموبیش تمام انبیاء صفے لگا کر کھڑے تھے مسلح امامت کھالی تھا امام کی جگہ کھالی تھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے کھڑے ہو جائیں ان کی نماز پڑھائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام مسلح امامت پر کھڑے گئے آپ فرماتے ہیں کہ پہلی صف میں میں نے دیکھا پہلی صف میں توجہ ہے نا آپ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی صف میں میں نے دیکھا موسی علیہ السلام موجود ہیں اور محبت سے پہلی صف میں موسی علیہ السلام موجود ہیں اب میں پوستانگ وہ موسی جو تھوڑی دیر پہلے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے مسجد اقصہ کیسے پہنچ گئے بیت المقدس کیسے پہنچ گئے جبکہ میرے آقا کی سواری تو اتنی تیز تھی کہ جہاں نظر پڑھتی تھی وہاں قدم پڑھتے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام کونسی سواری پڑھتے کیا اس رات اللہ تعالیٰ نے براغ سے زیادہ تیز سواری موسیٰ علیہ السلام کو دے دی نہیں نہیں ماننا پڑے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصہ براغ کے ذریعے پہنچے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کسی سواری کے ذریعے نہیں اللہ کے نبی تھے اللہ کی دی طاقت کی بنیاد بیت المقدس پہنچیں تو معلوم ہوا براغ کی طاقت پیچھے رہ جاتی ہے نبی کی طاقت آگے بڑھ جاتی ہے سواری پیچھے رہ گئی موسیٰ علیہ السلام آگے پہنچ گئے اب یہاں ایک بات اور محبت کی عرض کر دوں ارے جب موسیٰ علیہ السلام کی برق رفتاری کا یہ عالم ہے کہ براغ کو پیچھے چھوڑ دے تو وہ جو موسیٰ کے بھی امام ہیں اس امام الانبیاء کی رفتار کا کیا عالم ہوگا میرے اس آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا